اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں چھے بہترین ٹی ٹائم سپیشل ریسپیز بہت ایزی ریسپیز ہیں لیکن بہت مزیدار ریسپیز ہیں مجھے ریکرسٹ آ رہی تھی کہ پلیز ٹی ٹائم سپیشل منیو شیئر کریں تو یہ ریسپی آپ کے لیے ہے اور سب سے پہلے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہونا وہ ہے میرا موسٹ فیورٹ بٹر کیک اور یہ اتنا لاجوا بن کر تیار ہوتا ہے اگر آپ بیکنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ٹک ٹک کر کے آگے نہیں جانا تب ہی آپ ہر چیز جان پائیں گے اور پھر آپ سے پرفیکٹ ریسپی بنے گی کوئی بھی آپ سے گڑھ بڑھ نہیں ہوگی اور اس کو ہم بنائیں گے ویڈاؤٹ آون سبسکرائب کریں آئیسین سپائس یوٹیوب چینل کو ساتھ میں گھنٹی کا بٹن پرس کر کے اور پر کلک کریں اور پائیں ڈیلی اپ ڈیٹ تو جی بسم اللہ کر کے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے سالٹیڈ بٹر یعنی کے مکھن میں نے لیا ہے روم ٹیمپریجر پر ہونا چاہیے اور یہ کپ میں اگر میجر کریں تو ایک کپ کی جتنا ہوگا اب اس کو اتنا بیٹ کریں گے کہ یہ فلافی سا ہو جائے اچھے سے نا فومی سا ٹیکسٹر اس میں آ جائے یہ دیکھیں جس طرح سے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا اسی طرح سے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک کپ چینی کا پاوڈر بیٹر کو چلاتے جائیں اچھا جن کے پاس بیٹر نہیں ہیں یہ ہینڈ بیٹر نہیں ہیں وہ ہینڈ وسکر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے استعمال سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے نا تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے اب سپیچولر کی مدد سے اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور پھر آپ نے بیٹر کو چلانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ چینی اڑے گی نہیں ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم بیٹر چلانا شروع کرتے ہیں نا اور اب اگین میں اس کو بیٹ کروں گی چھے سے سات منٹ کے لیے جب تک کہ چینی اچھے سے مکھن کے ساتھ مکس ہو جائے اور جو مکھن ہے یہ اپنی کوانٹیٹی سے ٹرپل ہو جائے یعنی تین گناہ زیادہ ہو جائے اتنا میں اس کو بیٹ کروں گی اب جب دیکھیں کہ مکھن تین گناہ زیادہ بڑھ چکا ہے پھر میں اس میں ڈال رہی ہوں دو روم ٹیمپریشر پر انڈے بیکنگ میں کبھی بھی انڈے تھنڈے استعمال نہیں کیے جاتے اور اس کو آپ نے گریچولی ایڈ کرنا ہے یعنی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے دائیں ہاں سے ایڈ کرتے جائیں اور رائٹ ہینڈ سے سیدھے حال سے آپ کا بیٹر چلتا رہے دیکھیں کہ انڈے اور مکھن آپس میں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اور فومی ٹیکسٹر آ چکے ہیں پھر میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک پنچ آف میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور بیکنگ پاورڈر میں نے اس میں ڈالا ہے ایک چائے کا چمچ ونیلہ ایسنس میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک چائے کا چمچ اور خوشک دو جو ڈرائی ملک پاورڈر ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ڈالا ہے ون تھرڈ کپ یا دو سے تین کھانے کے چمچ آپ اس میں ڈال دیجئے گا یہ آپشنل ہے چاہیں تو ملک پاورڈر کو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ڈالیں گے تو ذائقہ بہت لا جواب آئے گا اب اگین میں ان کو مکس کر رہی ہوں مکس 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 اور بہت اچھے سے کریمی سا ٹیکسٹر آنے تک آپ نے ان کو مکسنگ کرنی ہے اور مکسنگ یہ بہت ضروری ہے تب ہی آپ کا کیک بہت پرفیکٹ بن کے تیار ہوگا اب ایک پنچ میں اس میں ڈالا ہے ییلو فوڈ کلر اور اس کو مکس کیا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں میدہ میدے کو پہلے آپ نے چھان لینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو گھٹلیاں نہیں بنتی مکسنگ آپ سے آرام سے ہو جائے گی دوسرا میدے میں تھوڑی سی ہوا بھر جاتی ہے جو کہ کیک بیکنگ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو میدے کیوں بھی آپ نے ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے یعنی کہ تھوڑا سا ڈالیں پھر ہینڈ ویسکر کی وجہ سے اس کو مکس کریں پھر تھوڑا سا ڈالیں پھر مکس کریں اور دوسری جو اہم ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اس بیٹر کو اوور مکس بھی نہیں کرتے اور مکس کر کے کبھی بھی رکھتے بھی نہیں ہیں سائیڈ پر نہیں رکھتے ہیں صحیح ہے تو اب یہ سارا مکسٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے بہت کریمی سا لگ رہا ہے نا اب اس کو رکھ دیں گے سائیڈ پر اور ایک یہاں پر کیک مولٹ لیا اس میں میں نے آئل گریس کر کے بٹر پیپر لگا دیا تھا اب اس سارے بیٹر کو اس میں ڈال دیں گے اور اس کو سیٹ کر لیں گے اچھا اب جن کے پاس اوون نہیں ہے انہوں نے کیا کرنا ہے پہلے آپ نے پتیلے کو گرم کرنا ہے اس میں نمک رکھیں اور پھر آپ نے درمیان میں کوئی سی بھی سٹیل کی کٹوری تو ہوگی آپ کے گھر میں وہ رکھ کر اس کو بیک ہونے دینا ہے 35 منٹ کے لیے اور 35 منٹ کے بعد آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اور اگر آپ اوون میں بیک کر رہے ہیں تو پھر آپ نے پری ہیٹیڈ اوون میں 35 منٹ کے لیے اس کو 180 ڈگری سیلسے پر بیک کر لینا ہے اور جب آپ اس کو پتیلے میں بیک کریں گے پتیلے کے اوپر آپ نے کوئی پتھر کی چیز رکھ دینی ہے یا پھر کونڈی ڈنڈا جو ہوتا ہے نا جو کونڈی ہوتی ہے وہ الٹے کر کے رکھ دیجئے گا اس سے کیا ہوگا کہ پتیلے کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ اس کو ہیٹ ملے گی وہ جو پتھر ہے اس کو بھی ہیٹ ملے گی وہ گرم ہو کر آپ کے کیک کے اوپر والا جو حصہ ہے اس کو بھی فائن لوک دے گا یعنی کہ گولڈن سا کلر آ جائے گا تو یہ میری سپیشل ٹپ ہے یہ میں نے بیکنگ کے دوران ہی سیکھی ہے تو آپ نے یہ والا لازمی کرنا ہے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے اس کو پتیلے میں بیک کیا ہے یا پھر اوون میں بیک کیا ہے تو یہ ہے ہمارا مزے دار سا ٹی ٹائم سپیشل میرا موسٹ فیوریٹ بٹر گیک آئی ہوپ کے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا اور مزید ایسی ٹپس اور مزے دار سی ریسپیز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ایسی ٹھک ٹھک اور خیالئیش سے ہوں گے میں ہوں غروبا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسی نسپیش یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ ہلوائی سٹائل نمک پارے کی ریسپی بہت کوئک اور جھٹپٹ سی ریسپی ہے کوئی ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے کوئی ڈو کو ہم ریسٹ کے لیے نہیں لکھیں گے جب بھی آپ کا دل کریں اب دس منٹ میں بنا کر اس کو انجوائی کر سکتے ہیں ٹی ٹائم میں آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اپنے مہمانوں کو سرف کر سکتے ہیں ٹائم ویسٹ کے بنا ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ضرور پرس کیجئے گا اب اس میں لگر کے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے دو کپ میدہ آپ میدے کی جگہ پر گھر کے آٹے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں نمک اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون اچوائن اس میں جائے گی ہاف ٹی سپون اس کو اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے رگڑ کے پھر اس میں شامل کرنا ہے گھی اس میں شامل کریں گے گھی کی وجہ سے ہی یہ جو نمک پا رہے ہیں یہ خستہ بن کر تیار ہوتے ہیں تو آپ اس کی جگہ پر مکھن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اس کو بہت اچھے سے اس طرح سے مکس کرنا ہے مسل کے اور یہاں پر میں نے ایک کپ سے تھوڑا سا کم پانی لیا ہے روم ٹیمپریشر پر ہونا چاہیے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے اور ڈو جو ہے اس کو گونتے جائیں گے آٹے کو اور اس کو آپ نے جس طرح ہم نورمل روٹی بناتے ہیں اور آٹا گونتے ہیں وہ والی ڈو ہمیں نہیں چاہیے اس کے لئے سخت ڈو کا استعمال کیا جاتا ہے اور آپ نے بھی سخت ڈو گون رہی ہے تو یہاں پر آٹا میں نے گونت لیا ہے اس کو تھوڑا سا اس پر گھی لگائیں گے اور اس کو سیٹ ہونے کے لئے دس من تک کے لئے سائٹ بھی رکھ دیں گے دس من کے بعد آٹا ہمارا سیٹ ہو چکا ہے اب اس کا ایک پیڑا بنائیں گے اس طرح ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا فلیٹ کر دیں گے اور پھر رولنگ پین کی مدد سے اس کی روٹی بنا لیں گے اچھا اب یہاں پر ایک اہم بات آپ کو بتا دوں کہ رولنگ پین کی مدد سے اس طرح سے آپ نے سائٹ دبا دینی ہے اور اس کو پریس کرتے جانا ہے تاکہ اس کی سائز جو ہے نا یہ شیٹ کو چپک جائیں اور جب ہم اس کو کٹ کریں گے تو یہ اکھڑے گی نہیں اب پیزا کٹر کی مدد سے میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے آپ کے پاس پیزا کٹر نہیں ہے آپ اس کو چھوڑی سے بھی کٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر سارے نمک بارے میں نے کٹ کر لیا ہے اب یہ آپ کی مرسی ہے آپ ان کو ریس دینا چاہیں نہیں تو میں نے تو فوراں ہی ان کو فرائی کر لیا تھا دوسری طرف میں نے ایک پین لیا ہے اس میں دھیر سارا آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا پانچ منٹ پہلے ہی اب ہم ان کو فرائی کر لیں گے تو ایک ٹکڑی اس میں ڈالیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوراں سے اوپر نہیں آئی اس کا مطلب ہے ابھی ہمارا آئل اچھے سے نہیں گرم ہوا ہے یا پھر جتنا ہمیں چاہیے تو اب دیکھیں آپ ایک ٹکڑی میں نے شامل کیا جیسے نیچے ڈالیں گے فوراں سے تھوڑی دیر میں یہ اوپر آنا سٹارٹ ہو جائے گی that means کہ ہمارا آئل جس طرح سے ہمیں گرم چاہیے وہ ہو چکے ہیں سارے اس میں ڈال کے آپ کو ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گے انہیں فرائی کرنے میں تو اس کو اچھا یہاں پر آپ نے فلیم جو ہے میٹیم ٹو لو رکھنی ہے ہائی فلیم پر جیسے آپ ڈالیں گے فوراں سے جل جائیں گے اس چیز کا اپنے خاص کیا لگنا ہے یہ بہت ہی قویک اور آسان رسپی اور اتنے خستہ اور پریسپی بن کے تغیر ہوئے تھے آپ نے آواز سنی ہوگی تو آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے جو فیڈبیک ہیں میرے سے ضرور شیئر کیجئے گا فیس بک انسٹرگرام ٹک ٹوک جہاں پر آپ شیئر کرنا چاہے ہیں میرے ساتھ کر سکتے ہیں ٹی ٹائم میں بنا کر آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر پہلی بارہ آ رہے ہیں تو پریس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ جو گھنٹی کے بٹن ہے اسے پریس کرنا مطبیئے گا اسے میری ہر آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے اور اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ڈونٹس کی رسپی میرے بہت فیوریٹ یہ رسپی ہے اور پرفیکٹ رسپی میں آپ کو دوں گی بہت سوفٹ اور بہت فلفی سے بن کر تیار ہوتے ہیں لائٹ ویٹ ہوتے ہیں ٹی ٹائم میں آپ اس کو سرف کریں پارٹی منیوں میں اس کو رکھیں کسی دعوت میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں سب کو بہت پسند آئیں گے بچوں کے لنچ باکس میں اس کو رکھیں جس طرح مرضی آپ اس کو انجوائی کریں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کیسے بناتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے دودھ ایک اور آدھا کپ یعنی کہ ڈیڑھ کپ میں نے لیا فل فیٹ کھلا دودھ کا میں نے استعمال کیا ہے چینی میں نے لی ہے ون تھرڈ کپ اور دودھ کو آپ نے ہمیشہ روم ٹیمپریچر پر ہی استعمال کرنا ہے تھنڈا دودھ کا استعمال نہیں کیا جاتا خمیر میں نے اس میں ڈالا ہے ایک کھانے کا چمچ نمک ون تھرڈ چائے کا چمچ اور ایک انڈا ڈالیں گے یہ بھی روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے تھنڈا انڈا کبھی بھی استعمال نہیں کرتے ہیں اب ہینڈ وسکر کی مطلب سے اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے جو خمیر ڈالا ہے وہ بھی اچھے سے مکس ہو جائے اور جو ہم نے اس میں چینی ڈالی ہے وہ بھی اچھے سے مکس ہو جائے جب دیکھیں کہ ہر چیز مکس ہو چکی ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی تین کپ میدے کے میدے کو آپ نے پہلے چھان لینا ہے چھان کر پھر آپ نے استعمال کرنا ہے اب اس کی ہم دو تیار کریں گے سب سے پہلے میں نے اس کو سپیچولا کی مطلب سے اچھے سے مکس کیا اور مکھن ڈال رہی ہوں دو کھانے کے چمچ مکھن ڈالنے کے بعد اگین اس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے اب میں ہاتھوں کی مدد سے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کی سوفٹ ڈو تیار کروں گی اور یہ جو پروسس آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے یہ والا میتھرڈ لازمی اپلائے کرنا ہے کاؤنٹر پر آٹے کو رکھیں اور دونوں ہاتھوں کی مدد سے چھے سے ساتھ منٹ لگا کے اس کو اچھے سے اس کی مکی لگا کر اس کو گون دیں اور پھر اس کو کسی برتل میں ڈال کر ڈھک کر کم سے کم بھی ڈیڑھ گھنٹے کے لیے کسی گرم جگہ پر رکھ دیں ابھی سردیاں چل رہی ہیں تو آپ اس ڈو کو رائز ہونے کے لیے یا تو کچن میں رکھئے گا یا پھر آپ کے گھر کا جو گرم حصہ ہوگا وہاں پر اس کو رکھئے گا کم سے کم بھی ڈیڑھ گھنٹہ آپ نے اس کو لازمی دینا ہے اور ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہماری ڈو کتنی پرفیکٹ رائز ہو کر آئی تھی اس کے بعد میں نے اگین اس ڈو کو گون دا اس کو اچھے سے مکی لگا کر گون دا اس کا ایک بڑا سا باول بنا لیا اس کے بعد اب میں چھوٹے چھوٹے سے باول بنا لوں گی اسی طرح سے سارے پیڑے بنا کر میں جہاں پر میں نے بنا لیے ہیں تیار کر لیے ہیں اب ان کو ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے پریس کریں یہ دیکھیں اب اس کو ڈونٹس کی شیپ دینے کے لیے درمیان سے میرے پاس کوکی کٹر رکھا ہوا تھا چھوٹے سائز کا تھا میں نے اس کا استعمال کیا ہے آپ کے پاس کوئی بوٹل کا ڈھکن ہونا آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دوسری طرف میں نے بٹر پیپر کاٹ کر رکھ دیئے تھے اب ہر ڈونٹ کو میں ان بٹر پیپر کے اوپر رکھ دوں گی اور اس کو ریسٹ دیں گے کم سے کم بھی دس منٹ کے لیے تاکہ ڈونٹس بہت اچھے سے شیپ پکڑ لیں تب تک دوسری طرف پانچ منٹ کے بعد آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیں اس کو بھی تین چار منٹ لگ جائیں گے میڈیم ہوت آئل میں اب آپ نے ان ڈونٹس کو ایسے ہی اٹھاتے جائیں اور آئل میں رکھتے جائیں اس سے کیا ہوگا آپ کے ڈونٹس کی شیپ خراب نہیں ہوگی ورنہ اگر آپ اس کو بٹر پیپر سے الگ کر کے ڈالنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے ڈونٹس کی شیپ خراب ہو جائے اس لئے آپ نے ایسے ہی فرائی پین میں ڈال دینا ہے اور ان کو اولٹ پولٹ کر کے لائٹ گولڈن ہونے تک فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اسی طرح سے میں سارے ڈونٹس فرائی کر لوں گی اور یہ بہت فلفی بن کر تیار ہوئے تھے اور بہت یمی بھی بن کر تیار ہوئے تھے اب ہم ان کو ڈپ کریں گے کوٹ کریں گے بلکہ گرنولیٹڈ شگر میں یعنی کہ چینی کا پاورڈر بھی نہیں ہونا چاہیے اور موٹی موٹی سی دردری سی پیسی ہوئی چینی ہونی چاہیے اس سے آپ نے اس کے فرنٹ سے یعنی ایک سائیڈ سے اس طرح سے آپ نے کوٹنگ کر دینی ہے چینی سے اور اس کو انجوائے کریں اپنے بچوں کے لیے بنائیں ٹی ٹائم میں بنائیں اپنے لیے بنائیں اور انجوائے کریں آئی ہوپ کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا ہوگا اور ویڈیو کو ضرور اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ آپ یہ مزیدار سی ریسپیز گھر پر ٹرائے کریں کوکنگ کو انجوائے کریں اور کوئی ریسپی چاہیے بیکنگ سے ریلیٹڈ تو مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کروں گی اور سمجھاؤں گی بھی ٹھیک ہے نہ تو بار بار بیلنے کا جنجٹ اور نہ ہی بار بار پیڑے بنانے کا جنجٹ آج آپ کے ساتھ ٹائم سیونگ افطار سنیک ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں بہت یمی بہت کیوٹ اور خستہ سے یہ بن کر تیار ہوتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں اروہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیس اینڈ سپائیس یوٹیوب چینل آج آپ کے ساتھ تو بہت کوئیسی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں ٹپ سینٹرک کے ساتھ ہے اگر آپ بگنر ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور اگر آپ آخر تک دیکھ لیں گے تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں آپ کی ریسپی کبھی بھی فیل نہیں ہوگی تو مزید ٹائم ویسٹ کے بنا چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ بہت یمی اور آسان سی جھٹ پرسی ریسپی کس طرح سے تیار کرنی ہے سبسکرائب کریں آئیس اینڈ سپائیس یوٹیوب چینل کو ساتھ میں گھنٹی کا بٹن پرس کر کے آل پر کلک کریں اور پائیں ڈیلی اپ ڈیٹ تو جی بسم اللہ کر کے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک کڑھائی لیں گے اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل تین کھانے کے چمچ جتنا میں نے کوکنگ آئل ڈالا ہے کوئی سی بھی آپ آئل کا استعمال کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اتنا سوٹے کرنا ہے کہ یہ لائٹ گورڈن ہو جائے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے ایک سے ڈیلڈ منٹ کے لیے اپنے میڈیم ہائی فلیپر اس کو بھوننا ہے اور ایک سے ڈیلڈ منٹ کے بعد اب میں اس میں ڈال رہی ہوں بیف کا کیمہ اور میں نے اس میں تھوڑی سی چربی بھی ڈلوائی تھی اور اس کا بھی میں نے کیمہ بنا لیا اس کا کیمہ میں نے گھر پر ہی بنایا تھا صحیح ہے کیمہ میں اگر تھوڑے سے فیٹ کا استعمال کیا جائے تو اس کے کباب بھی بہت اچھے بنتے ہیں کوفتے بھی بہت اچھے بنتے ہیں اور سپیشلی اگر میں سموسہ بنا رہی ہونا تو اس میں بھی مجھے تھوڑا سا فیٹ اچھا لگتا ہے اگر آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں سب کی اپنی چوئس اپنی مرزی ہوتی ہے کیمہ کو آپ نے پانسے چھے منٹ کے لیے اچھے سے اتنا بھوننا ہے کہ یہ پنک کلر سے وائٹ کلر میں ٹرن ہو جائے اس کے بعد یہاں پر مسالے آپ دیکھ لیجئے سکرین پر بھی منشن ہے ویسے میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں ایک کھانے کا چمچ میں نے ڈالا ہے کٹا ہوا دھنیا اور ایک چائے کا چمچ میں نے ڈالا ہے کٹی ہوئی لال مرچے آدھا چائے کا چمچ حلدی اور ایک چائے کا چمچ میں نے اس میں نمک کا استعمال کیا ہے آپ نمک اپنے ذائقے کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ اور ایک چائے کا چمچ بھونہ کٹا زیرہ اب ان مسالوں کو ہم نے اتنا پکانا ہے ہے کہ ان کا کچھاپن ختم ہو جائے دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے ہائی فلیم پر ان کو بھوننا ہے اس طرح سے نا اور اس میں میں نے کوئی پانی نہیں ڈالا اس کو کور کر کے اب سٹیم کک کروں گی ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے یا پھر نو منٹ بھی لگ سکتے ہیں اور اس میں میں نے پانی نہیں ایڈ کیا اپنے کیمے کا جو پانی تھا نا اسی میں یہ کک ہو جائے گا اور چولے کی جو آنچ ہے اس کو اپنے بالکل لو کر دی رہی ہے جس اس طرح ہم چاول کو دم پر رکھتے ہیں بلکل ویسے ہی اتنی دیر میں کیمہ ہمارا گل چکا ہوگا تو یہاں پر میں آپ کو نو منٹ تقریباً مجھے لگ گئے تھے نو منٹ کے بعد اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پیاز ایک بڑے سائز کا میں نے پیاز لیا تھا اس کو اومنٹ سائز میں اس طرح سے باریک چوب کر لیا اور ایک ہی بڑے سائز کی میں نے ہری مرش لی تھی اس کو بھی باریک چوب کر لیا اور یہ تیز والی ہری مرش کا میں نے استعمال کیا ہے اب اس کو ایک منٹ کے لیے پکانا ہے اتنا کہ یہ جو پیاز ہیں یہ نرم ہو جائیں صحیح ہے یعنی کہ اس کو بہت زیادہ آپ نے نہیں پکانا صرف ٹرانسلوسنٹ ہونے تک آپ نے ان کو پکانا ہے مجھے نا کیمہ میں پرسنلی جوسی جوسی سا پسند ہے مجھے بلکل درائر نہیں پسند ہے تو میں نے اس کو تھوڑا سا جوسی رہنے دیا ہے بلکل درائر نہیں کیا تو اب یہاں پر چولے کی آنچ میں نے بند کر دی ہے اور اس میں ڈالا ہے دھنیا فریش ہرہ دھنیا اور ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا پودینہ بھی ڈال دیا تھا کیونکہ ہم نے افطار میں بنا کر سف کرنے ہوتے ہیں نا تو یہ پودینہ حازمے کے لیے اچھا ہوتا ہے اس لیے ٹھیک ہے تو چولے کی آنچ بند کر کے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پر رکھ دیں گے اور اب ہم اپنی ڈو تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے لیا ہے دو کپ میدہ اور اس میں نمک ڈالیں گے ون تھرڈ چائے کا چمچ اجوائن ڈالی ہے ون تھرڈ چائے کا چمچ اور اپنی اپنے سموسوں کو خستہ رکھنے کے لیے میں نے اس میں ڈالا ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچ گھی اور اپنے گھی کا ہی استعمال کرنا ہے آئل کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اب ہاتھوں سے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور ڈو تیار کرتے جائیں اچھا پہلے بھی میں ایک سموسا کی رسپی جو شیئر کی تھی اس میں بھی میں نے آپ کو آلو کی سموسا کی ڈو تیار کرنا سکھائی تھی اور اس میں بھی میں آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو دکھانے والی ہوں کیونکہ جنہیں آتی ہے ان کے لیے تو ویل اینڈ گوٹ لیکن جو بیگنر ہیں جو پہلی میں نے ایک کب سے بھی تھوڑا سا کم پانی استعمال کیا صحیح ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور اس کی ڈو تیار کرتے جائیں ڈو کافی سخت ہونی چاہیے اس کی ڈو آپ نے نرم بھی نہیں رکھنی جس طرح سے پف پیسٹری کی ڈو ہوتی ہے نا اس کو جب ہم کھولیں اس کو جب ہاتھوں سے ہلائیں تو اس کے اندر تار سی نظر آ رہی ہوتی ہے یہ والی ڈو بھی بلکل ویسے ہی آپ نے تیار کرنی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور آپ کو اندازہ بھی ہو رہا ہوگا ہاتھوں کے جس طرح میں ٹچ کر رہی ہوں نا ڈو کو تو یہ کافی سخت ہے اور ابھی یہ دیکھیں جب میں نے اس کو پھیلانا چاہا نا تو اس کے اندر سے تارے تارے سی نظر آ رہی ہیں اب بس یہی پہچان ہے پرفیکٹ ڈو کی تو اسی طرح سے آپ نے یہ ڈو تیار کر لینی ہے گوند لینی ہے اور جتنا ہو سکے پانی آپ پانی پہ آپ نے ہلکا ہاتھ رکھنا ہے اور اس کے تھوڑا سا آئل کی مدد سے گریز کر کے ڈھک کر کم سے کم بھی پندرہ منٹ کا ریسٹ آپ لازمی دیجئے گا اور پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں دو ہماری سیٹ ہو چکی ہے اب اس کا پیڑا بنا لیں گے اور اس کو دو حصوں میں اس طرح سے ڈیوائٹ کر لیں گے اور دو پیڑے تیار کر لیں گے جس طرح سٹارٹ میں میں نے آپ سے کہا نا تو بہت زیادہ پیڑے بنانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی بار بار بیلنا پڑے گا تو یہ دیکھیں دو بڑے سائز کے میں نے پیڑے بنا لیے ہیں اور اب ہم اس کو کاؤنٹر پر میدہ ڈالیں گے اور اب ایک بڑی سی روٹی بیل لیں گے رسپی دیکھتے ہوئے اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو آپ سے ایک ریمائنڈر ہے کہ اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک تھمز اپ نہیں دیا یعنی کہ ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں بھی ضرور مجھے آپ سے صرف اور صرف ایک لائک بٹن ہی چاہیے ہوتا ہے اتنی محنت سے میں آپ کے لئے رسپیز تیار کر رہی ہوں تو ریٹرن میں ایک لائک ضرور دیا کریں تو اب اس روٹی کو آپ نے بہت زیادہ باریک نہیں بیلنا ہے میں نے اس کو جتنا بیل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نہ تو بلکل باریک ہونے چاہیے اور نہ ہی بلکل موٹی درمیانے سائز کے آپ نے رکھنی ہے اور اتنی ہو کہ جب ہم منی سموسہ تیار کریں تو اس کی فیلنگ نظر نہ آئے اور ہاتھوں کو فیل بھی نہ ہو صحیح اتنی تھی کہ آپ نے رکھنی ہے اب اس کو کٹ کرنے کے لئے میرے پاس ایک جس میں میں میدہ سیو کرتی ہوں اس کا ڈھکن رکھا ہوا تھا اس کے ڈھکن سے میں نے اس کو کٹ کیا ہے اگر آپ کے پاس بڑے سائز کا گلاس ہو کوئی بڑی سٹیل کی کٹوری ہو تو آپ اس سے اس کو کٹ کر لیجئے گا اب ان تمام منی منی سی روٹیوں کو آپ نے درمیان سے کٹ کر کے اس طرح سے منی شیرز تیار کر لینی ہے اور آپ یہ دیکھیں کتنی کیوٹ لگ رہی ہے نا ایسے اور بہت پرفیکٹ یہ دیکھیں بلکل بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ کی ڈو پرفیکٹ آپ نے اس کو گوندا ہوگا تو یہاں پر میں نے ساری منی شیرز تیار کر لی ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ان کو فولڈ کیس طرح سے کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے منی سموسا کی شیپ دینی ہے اس کو ساتھ ہی تھوڑا سا پانی بھی رکھ لیجئے گا تھوڑا سا آپ نے پانی لگانا ہے اور دونوں سائیڈز پر آپ نے پانی اپلائے کر کے بہت ہی تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھنا ہے آپ نے پانی اپلائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کو فکس کر دینا ہے اب دوسری طرف جو کیمے کی فیلنگ ہم نے تیار کی ہے وہ بھی تھنڈی ہو چکی تھی جب تک یہ شیٹس وغیرہ میں نے تیار کی تب تک یہ کیمہ تھنڈا ہو چکا تھا اب جب آپ سموسا کی فیلنگ کریں تو نہ تو اوور فیلنگ ہونی چاہیے اور نہ ہی بلکل کم اتنی ہو کہ یہ فل فل سے لگیں ٹھیک ہے منی سموسا نا بہت ہی اس کی پیاری سی شیپ آئے اور ہاتھ آپ نے بہت ہی نرم رکھنا ہے یہ دیکھیں نہ تو اوور میں نے اس کو فیل کیا ہے اور نہ ہی بلکل کم اب ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے اس کو فرنٹ سے نا آپ نے پریس کر دینا ہے ضرورت محسوس ہو تو فرنٹ پر تھوڑا سا پانی اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل بھی باہر کی چیرس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی گھر پہ ہی بنا کر ہم نے تیار کر لیے ہیں اور اس کے فرنٹ سے آپ نے فوق یعنی کہ کانٹے کی مدد سے اس کی شیپ دے دینی ہے اور بہت بیارا سا کیور سا منی سموسا ہمارے پاس بن کر تیار ہو چکے اور سارے سموسے میں نے اسی طرح سے تیار کر لیے تھے اچھا اب آپنا ان کو ایزٹ یعنی کہ ایسے ہی فریزر میں رکھتے ہیں جو برف والا خانہ ہوتا ہے نا اس میں جب دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد کہ یہ چھنڈے ہو چکے ہیں سخت ہو چکے ہیں اس کے بعد کسی زیپ لوگ بیک میں ڈال کر آپ اس کو ایک مہینے کے لیے آرام سے فریز کر سکتے ہیں دوسری طرف میں نے آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کو میں نے یہ تھوڑی سی ڈو میرے پاس رکھی ہو دی اس کے سائز کے ایجز اس میں ڈال کر میں نے چک کر لیا آئل اچھا خاصا گرم ہو چکا تھا تیار ہو چکا تھا اس کے بعد میں نے اس میں یہ میری سموسہ ڈال کر ان کو فرائی کر لینا ہے بس اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ فریز کیے ہوئے سموسے تل رہی ہیں یہ تل رہی ہیں تو آپ نے بہت زیادہ اکٹھے نہیں ڈال دینے ورنہ جو آئل کا ہی ٹیمپریشر ہوگا نا وہ لو ہو جائے گا صحیح ہے تو آپ نے تین چار سموسے فرائی پین میں ڈالنے ہیں اور پھر آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے لیکن میں تو تازہ ہی ان کو فرائی کر رہی ہوں نا اس لیے میں نے بہت سارے ایک ہی ساتھ ڈال دیئے ہیں اور ان کو لائٹ گولڈن اور کرسپی ہونے تک آپ نے فرائی کر دینے ہیں اور کتنا پیارا سا کلر یہاں پر آ چکا ہے اب میں اس کو سرف کر لوں گی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ ہے ہمارے منی سموسا کے کیمے والے سموسا کا فائنل لک بہت خستہ سے بن کر یہ تیار ہوتے ہیں کرسپی سے بن کر تیار ہوتے ہیں اور بالکل بھی انہوں نے آئل کو ایبزورب نہیں کیا ہے اور بہت اہم آپ کو ٹپ بھی دے دوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سنیکس وغیرہ آئلی نہ ہوں تو گرم گرم آئل سے ہی آپ نے ان کو نکال لینا ہے فوراں سے یعنی کہ چولے کی آنچ بند کر کے پھر آپ نے کوئی بھی چیز اس میں سے نہیں نکالی پہلے آپ نے آئل میں سے وہ سنیکس اور جو بھی چیز آپ نے فرائی کی ہے وہ نکال لیں اور اس کے بعد آپ نے چولہ بند کرنا ہے صحیح ہے تو اس کو میں نے سرف کیا تھا ہری چٹنی کے ساتھ دہی کی چٹنی کے ساتھ مجھے اسی کے ساتھ پسند ہیں بھائی آئی آپ کی ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا تھانکس فور وچنگ میں ہوں اروا اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیس اینڈ سپائس یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ بچوں اور بڑوں کی بہت پسندیدہ فرائیس کی ریسپی جو کہ بہت کرسپی اور سپائسی بن کر تیار ہوتے ہیں آپ اس کو ٹی ٹائم میں بھی سر کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بنا کر دے سکتے ہیں اپنے مہمانوں کو بھی بنا کر دے سکتے ہیں تو چلیے ٹائم ویسٹ گروبنا ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر میں نے لیے ہیں پانچ ادد آلو ان کو میں نے اچھا سے واش کر لیا تھا اچھا جب بھی ٹیپس بنائی جاتی ہے اس کے لیے موٹے آلو لیے جاتے ہیں اور نمکین آلو لیے جاتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے ایک ٹیپ ہے اب اس کا چھلکہ اتار لیں گے تو میں نے ہاں پر تمام آلووں کے چھلکے اتار لیے ہیں اب اس کو ہم اس طرح سے سلائس میں کٹ کر لیں گے اور یاد رہے آپ نے اس طرح سے کٹ کرنا ہے جس طرح سے کٹر کی مدد سے کٹ کیا جاتا ہے نہ بہت زیادہ بھریک ہونا چاہیے سلائس اور نہ ہی بلکل موٹا ہونا چاہیے صحیح ہے دھرمیانیاں سلائس رکھنا ہے جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل اسی طرح سے تو میں اسی طرح سے تمام آلووں کو کٹ کر لوں گی تو تمام فرائز کٹ ہو چکے ہیں اب ان کو تین سے چار پانی میں واش کر لیں گے تو میں نے یہاں پر ان فرائز کو دو سے تین دفعہ واش کر لیا تھا اچھے سے اب ان کو ایک باور میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اس پہ میں ڈال رہی ہوں میدہ جو کہ ہے ایک کب سے تھوڑا سا کم یعنی کہ تری فورت کب اب اس پہ نمک ڈال دیں گے نمک کو آپ اپنے ذائقے کی مطابق کر سکتے ہیں میں نے ڈالا ہے آدھا چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچیں اور میرے پاس لال مرچوں کا پاورڈر مکس تھا یہ میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون یعنی کہ ایک چائے کا چمچ آپ اپنے ٹیسٹ کے گورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آم چور پاورڈر میں نے اس پہ ڈالا ہے ایک چائے کا چمچ اب اس کو اس طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے جس طرح سے میں کر رہی ہوں اس طرح کرنے سے جو میدہ ہم نے اس پہ ڈالا ہے وہ بہت اچھے سے خود بخود ہی چپک جائے گا ہاتھوں کی مدد سے آپ نے نہیں اس کو مکس کرنا ہے جس طرح میں نے ایک پین لیا اور اس میں نے سارا آئل دالا آئل میڈیم ہوت ہو چکا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ورنہ جیسے ہی آپ فرائزز میں شامل کریں گے وہ فوراں سے پک جائیں گے اور اس کی جو سکن ہے وہ کالی ہو جائے گی اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے جو کہ پھر مزہ نہیں آئے گا کھانے میں اس لئے آپ نے میڈیم ہوت آئل رکھنا ہے اور جو فلیم ہے یعنی چولے کی جو آنچ ہے اس کو بھی آپ نے لو ٹو میڈیم رکھنا ہے ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو کنٹینیسلی فرائی کرتے رہنا ہے اور مجھے چھے سے سات منٹ لگے تھے ان کو فرائی کرنے میں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بس یہی والا کلر ہمیں چاہیے بہت زیادہ ڈاک نہیں کرنا توڑا سب ہی اگر ڈاک کی طرف گیا تو جب اس کو جیسے ہی ڈیش آؤٹ کریں گے تو یہ مزید اس کا کلر ڈاک ہو جائے گا تو اس چیز کا بھی آپ نے خاص کیا رکھنا ہے یہاں پر سارے فرائیز میں نے فرائی کر لیے تھے ان کو ٹیک آؤٹ کر لیں گے بہت ہی کیسپی اور سپائسی بن کے تیار ہونے ہیں بچوں بڑوں سبھی کو بہت بکنگ آئیں گے آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا تھوڑے سا اس پہ میں ڈال رہی ہوں ہر دھنیا اور تھوڑا سا میں نے سپرنکل کیا تھا اس پہ چلی فریکس یعنی کٹیوی لال مرچیں یا پھر آپ چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں ریسپی کیسے لگی ضرور بتائیے گا اللہ حافظ اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں فروزن فرنچ فرائیز کی ریسپی جو کالیج گوئنگ ہیں یونیورسٹی گوئنگ ہیں یا پھر ایسی ماہیں جو جوب کرتی ہیں اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ اپنے بچوں کے لیے فرنچ فرائیز بنا کر ایک سے ڈیرھ ماہ کے لیے دو مہینے کے لیے بھی ایون کے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں تو بہت ہی ٹائم سیونگ آپ کی ریسپی ہونے والی ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے بنانا ہے سبسکرائب کریں آئیس اینڈ سپائس یوٹیوب چینل کو ساتھ میں گھنٹی کا بٹن پرس کر کے اور پرک کریں اور پائیں ڈیلی اپ ڈیٹ تو بسم اللہ کر کے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے بڑے سائز کے اور درمیانے سائز کے ایک کلو آلو لیے ہیں ان کو میں نے اچھے سے دھو لیا تھا دھو کر خوش کر لیا اور اب اس کی سکین جو ہے اس کو اتار لیں گے یعنی کے پیل آف کر لیں گے تو یہاں پر میں نے سارے آلو پیل آف کر لیے ہیں اب ان کو اس طرح سے جس طرح سے فرائز کٹ کیے جاتے ہیں اس طرح سے شیب میں کٹ کر لیں گے اگر آپ کے گھر پر فرائز کٹر ہے تو آپ اس کی مدد سے بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن ہر گھر میں اویلیبل نہیں ہوتا ایون کی میرے پاس بھی نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کی اچھا میں آپ کو یہ چڑائی دکھا دیتی ہوں یہ کتنا موٹا ہونا چاہیے اتنا موٹا یہ ہونا چاہیے اس سے زیادہ آپ نے نہیں رکھنا اس سے پتلا کرنا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ موٹے ہونے چاہیے اب ان کو فرائز کی شیب میں کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں بلکل کوئی ڈیفرنس نہیں ہوگا جس طرح سے فرائز کٹر میں کٹ ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے میں یہاں پر کٹ کر کے رکھوں گے جو زیادہ بڑے سائز کے علو ہو تو اس کو آپ درمیان سے کٹ لگا کے اور پھر آپ ان کو کٹ لیجے گا یہاں پر میں نے سارے فرائز کٹ لیے ہیں اب ان کو واش کر لیں گے دو سے تین پانی میں تاکہ ان کا جو سٹارچ ہے نا علو کا جو پانی ہوتا ہے وہ نکل جائے دو سے تین پانی میں آپ نے ان کو اچھے سے دھونا ہے تو میں ان کو دو سے تین پانی میں اچھے سے دھو کر سائٹ پر رکھ دوں گی اب دوسری طرف چولے پر میں نے رکھی ہے ایک کڑھائی اس میں دھیر سارا پانی ڈالیں گے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک چائے کا چمچ نمک اور سرکہ دو کھانے کی چمچ میں نے اس میں سرکہ ڈالا پانی کو آپ نے بوائل آنے دینا ہے جب دیکھیں کہ پانی میں پانی اُبلنا سٹارٹ ہو گیا ہے پھر آپ نے یہ فرائز ڈال دینا ہے اس میں اور ان کو آپ نے نہ تو بہت زیادہ بوائل کرنا ہے ان کے سکسٹی پرسنٹ آپ نے بوائل کرنا ہے اور فورٹی پرسنٹ یہ کچھے ہونے چاہیے صحیح ہے تو یہاں پر میرے سارے فرائز بوائل ہو چکے ہیں اس کو میں نکال رہی ہوں ایک چھنی میں اور آپ نے بھی اس کو چھنی میں ہی نکالنا ہے تاکہ جتنا بھی ایکسس وارٹر ہوگا جو پانی اس کے ساتھ ہوگا وہ سارا نکل جائے ہمیں بالکل ڈرائے فرائز چاہیے تو سارے فرائز نکال کر اس کو میں روم ٹمپریشر پر چھوٹ دوں گی ہوا میں یعنی کہ رکھ دوں گی تاکہ ان کا جتنا بھی پانی ہوگا وہ ڈرائے ہو جائے گا فرائز اچھے سے ڈرائے ہو جائیں گے اور جتنا پانی ہوگا وہ بھی نیچر جائے گا اب یہ پندرہ منٹ بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں بوائل ہونے کے پندرہ منٹ بعد میں نے اس کو ایک باول میں ڈالا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل ڈرائے ہیں اس میں کسی بھی قسم کا پانی نہیں ہے اب اس کے اوپر ڈال رہی ہوں ون تھرڈ کپ کے جتنا میدہ اور تین کھانے کے چمچ کون فلور اور دو سے تین کھانے کی چمچ چاول کا آٹا چکن پاوڈر میں نے اس میں ڈالا تھا ایک چاہے کا چمچ لیکن وہ نا کلپ مجھ سے مس ہو گیا اور ایک چاہے کا چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے مجھے یہ بتائیں کہ ویڈیو کو لائک کس کس نے کیا ہے اور اگر آپ کو ہیل فل لگے بے شک ہیل فل ہے آپ کے لئے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں اور اسے شیئر بھی ضرور کیا کریں تو یہاں پر سارے فرائز کی کوٹنگ ہو چکی ہے یہ دکھیں اب اس کو سیف کیس طرح سے کرنا ہے ایک زپ لگ بیگ لیں اور سارے فرائز جو ہیں ان کو ان میں ٹرانسفر کر دیں زپ لگ بیگ اور اس کو اچھے سے کور کر کے ہم فریزر میں رکھ دیں گے اچھا ان کو میں نے فریزر میں صرف ڈیڑھ گھنٹا رکھا تھا کیونکہ مجھے ویڈیو شیوٹ کرنا تھا اور مجھے ان کو فرائی بھی کرنا تھا تو میں نے اس کو بہت زیادہ ٹائم کے لئے نہیں رکھا تھا لیکن آپ آرام سے اس کو فریز کریں ڈیڑھ ایک مہینے کے لئے آپ کی چل جائیں گی تو یہ دیکھیں میں نے صرف ان کو ڈیڑھ گھنٹا فریز کیا تھا جس فورمالٹی نبھانے کے لئے اور آپ کو دکھانے کے لئے صحیح تو آپ ان کو فریز کریں اور جب چاہیں آپ ان کو اٹھائیں اور فریز کم ٹائم کے لئے فریز میں رکھا ہے اگر آپ اس کرتے ہم تو ساتھ پانی ہوگا ٹھیک ہے فریز کے ساتھ پانی ہوگا تو چمچ کے لئے ساتھ پانی ہوگا اپنے میڈیم ہوت اوائل میں لائیٹ گول دینا چیز پھر اپنے اوائل ساتھ نرم ہو چکے تھے فریز تو میں نے ان کو ایک ایبزوربنٹ پیپر پہ نکال لیا اور اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں چارٹ مسالہ ایوپ کہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپل رہے گی اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیجئے شیئر بھی کر دیجئے اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے تو کمنٹ کر لازمی بتائیں اللہ حافظ